بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص میری امت سے نہیں ہے کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کیا اور ہمارے علامہ کا حق نہ پہچانا پہلی دو باتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ بچوں پر شفقت کرنی چاہیے اور بڑوں کا احترام کرنا چاہیے لیکن یہاں پہ تیسری بات بہت اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے علامہ کا حق نہیں پہچانتا یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صاحب علم ہے اس کا معاشرے پر حق ہوتا ہے حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے اس نے اپنا وقت اپنی زندگی خرچ کر کے علم حاصل کیا اس علم سے استفادہ کیا جائے اور لوگ اس کے پاس آئیں اور اس نے اپنی زندگی میں جو کچھ سیکھا لوگ اس سے سیکھیں پیدا حق تو یہ ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ علماء کا اہل علم کا ایک بکار اور ایک عزت معاشرے میں ہوتی ہے اور ہونی چاہیے خاص طور پر وہ معاشرہ کہ جس معاشرے میں رہنے والے لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور خود کو مومن کہتے ہیں مومن مسلمان کبھی بھی علم کی ناقدری نہیں کرتا اہل علم کی ناقدری نہیں کرتا اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کتاب ہمیں عطا کی ہے اس کتاب کا پہلا سبق ہی یہی ہے اقراب اسم ربکاللزی خلق تو جو اپنے رب کے نام سے پڑھنے والے ہوتے ہیں در حقیقت اسی کو تو عالم کہتے ہیں وہی تو جاننے والے ہوتے ہیں انہی کے پاس تو اللہ کے کتاب کا علم ہوتا ہے تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرف متوجہ کیا کہ جو عالم ہوتا ہے کتاب اللہ کا عالم ہے دین کا عالم ہے اور وہ شخص کے جس کے پاس علم ہے وہ علم خواہ کسی بھی حوالے سے ہے یعنی وہ علم کائنات کے بارے میں ہے وہ علم دنیا کے بارے میں ہے وہ علم آسمان اور ستاروں اور چاند کے بارے میں ہے سورج کے بارے میں ہے وہ بھی ہمارے لئے قابل قدر ہے اس لئے کہ یہ سارے علوم اللہ سبحانہ وتعالی کے پیدا کردہ ہیں اور یہ ساری کائنات اللہ کی تخلیق کردہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرف متوجہ کیا اور یہ بات یاد رکھی ہے کہ دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں اور وہی قومیں عروج پر پہنچتی ہیں کہ جو اپنے معاشرے اور اپنے سماج میں رہنے والے اہل علم کی قدر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اہل علم کو علماء کو بھی اپنا کردار اپنا اخلاق دنیا کے سامنے ایسا پیش کرنا چاہئے کہ جو لوگوں کے دلوں میں علم کی محبت کو پیدا کریں نہ کہ لوگ علم سے دور ہوں